اسلام علیکم میرے پٹی تیار کر لینا ہے اس طرح سے اندر آکے اس کو میں نے اسے سٹیچ کر لینا ہے یہ میری ڈبل فولٹ فیبرک کے ساتھ میں نے یہ پٹی تیار کی ہے میری شیڈ کے سائیڈ پر بارڈر تھی تو بارڈر کو میں نے ضائع نہیں کیا اس کے ساتھ میں کی یونیک سا ڈیزائن بنا رہی ہوں تو ویڈیو کو فل واج کیجئے گا تاکہ آپ کو سمجھائے کہ میں نے اس کے جو سٹیپ میرے سارے تھے اس کا سارا پروسیجر جو میں نے کیا ہے وہ کیسے کیا ہے دیکھیں اس کو میں نے ریڈی کر لیا ہے اس کو میں نے پریس بھی کر لینا ہے دین میں نے شیڈ کے اوپر جو نا اس کا پتنے سائیڈ پچاک پلس دامن اس کی ڈزائنن کرنی ہے تو یہ میری شیڈ ہے شیڈ کا میں نے اسے سائز کر لینا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے اس کی میریمنٹ کرنی ہے یہاں سے یہ جو ہیپ سے اس کی شیڈ کی آ رہی ہے وی تھاری ہے نا وہ ٹونٹی ون آ رہی ہے ریڈی ٹھیک ہے ایسے رکھ کے یہاں پہ میں اسے نشان لگا لوں گی اس طرح سے یہ اوپر آپ یہ پٹی رکھیں تو پھر اس کے اکارڈنگ جو ہے نا یہاں پہ اس کو کٹ کر دیں جہاں تک میں نے یہ کریس ڈالی ہوئی ہے نا وہاں تک میں نے اس کو کرنا ہے تو یہاں سے میں نے دو انچ رکھنا ہے اوپر والی سائیڈ پہ یہ چھوٹا سا کٹ لگانا ہے دیکھیں تاکہ میں اس کو ایسے اندر والی سائیڈ پہ جب موڑوں تو میرے دانوں سائیڈ نے جو ہے نا بلکل برابر آ جائے اس طرح سے رکھیں تو پھر میں نے اس کو سٹیچ کرنا ہے یہاں سے جو ہے نا آپ نے یہ والی بھی میرمنٹ کر لینی ہے یہاں سے میرا یہ اڑا ہی انچ آ رہا ہے فل دیکھیں 2.5 جو اس کے حساب سے میں نے آدھا انچ چھوڑ کے اس کے حساب سے میں نے یہاں سے کٹ کر لیا تھا تو سب سے پہلے میں نینہ کرنا ہے کہ یہ جو میرا فیبریک ہے جس کو میں نے اسے کریس لگا کے میں نے اس کو اندر والی سائیڈ پہ موڑ لیا تھا اس کو میں نے سٹیچ کر لینا ہے اس طرح سے میں نے فل اس کو سٹیچ کر لینا ہے میں نے نیچے والی سائیڈ سے بھی اڑا ہی انچ رکھ کے نا تو اس کو بھی میں نے اس سے فول کر لیا تھا اگر میں چاہتی تو میں اس کپڑے کو کٹ بھی سکتی تھی بھٹ میں نے اس کو کٹا نہیں میں نے اس کو اندر والی سائیڈ پہ ڈبل فوڈ کر کے تو موڑ دیا ہے اگر آپ چاہیں تو ترپائی بھی کر سکتے ہیں بھٹ میں نے ترپائی نہیں کی میں اس کو سٹیچ کر رہی ہوں اس طرح سے میں اس کو فل اسٹیچ کر لوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو فل اسٹیچ کر لیا ہے then میری جو لیس ہے جو میں نے بورڈر بنائی ہے اس کا میں نے میڈل نکال لینا ہے یہاں سے دیکھیں یہ یہاں سے بھی میں نے اتنا ہی رکھنا ہے 2.5 تو یہاں سے میں نے اس کا میڈل نکال کے تو میں نے جب اس کو سٹارٹ کرنا ہے تو وہ میڈل سے سٹارٹ کرنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا میری یہ جو پٹی آ رہی ہے یہاں پہ اس کا میڈل آ رہا ہے تو یہاں سے میں نے اس کو جو انہا لگانا سٹارٹ کرنا ہے یہاں سے اس سے یہ ہوگا نا کہ ہماری جو یہ لیس ہے نا یہ آگے پیچھے نہیں ہوگی دانوں صاحب جو سے بلکل برابری آئے گی یہ دیکھیں یہاں سے آپ کے لئے بہت ہی ایزی ہوگا اس کو موننے کے لئے سب سے پہلے آپ اس کو نیچے والی سائٹ پر فول کریں then آپ اس کو اوپر موڑ دیں تو پھر یہ بہت ہی ایزی لئے آپ کا کورنر بن جائے گا اس کو پھر ڈبل سٹچ کر لیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو فینش کر دیا ہے then میں نے اب اس کی دوسری سائٹ پہ نا ہوں جو ہے اس کو میں نے لیس کو لگانا ہے اس طرح جہاں سے دیکھیں اس کو میں نے نیچے والی سائٹ پہ موڑ رہا ہے پھر میں نے اس پر ڈبل فول کیا اس کو تو یہ ایزی لئے اس کو کورنر بن گیا ہے دیکھیں اس کو بھی اسے میں نے ایسے سٹچ کر لینا ہے دیکھیں یہاں پہ جو ہماری لیس آ رہی ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے تھوڑا سا یہاں سے کٹ کرنا ہے تاکہ لیس جو ہماری سامنے آئے دیکھیں ہماری جو فیبرک والی پٹی ہے وہ نیچے والی سائٹ پہ چلی جائے تو یہاں سے بھی میں نے اس کو سٹچ کر کے تو یہاں سے بھی میں نے اس کو جوڑ لینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس کو میں نے فینش کر دیا ہے میرا سائز بلکل برابر آ رہا ہے دانوں سائیڈوں سے نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی یہاں سے میں نے لیس کے اوپر اس طرح سے اس کی سٹچنگ کرنی ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے میں اس کو فل سٹچ کر لوں گی تھوڑی احتیاط کے ساتھ آپ اس کو سٹچ کریں تاکہ ہماری جو اس کے اندر سلائی ہے وہ صحیح اچھے سے لگے اور دیکھنے میں بھی پیاری لگے فینشنگ اس کی جو ہماری ہے وہ بہت نیڈ ان کلین ہونی چاہیے دیکھیں فل میں نے اس کو کر لینا ہے سٹچ دین میں نے آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھانی ہے کہ اس کی فائنل لک کیسی آ رہی ہے یہ کچھ اس طرح کا بنائے اب میں نے اس کو سائیڈ سے اس کی فیٹنگ کی سلائی لگانی ہے دیکھیں اس طرح سے یہاں سے ایک انچ جو ہنا میں نے سلائی کو نیچے والے سائیڈ پر لانا ہے یہاں سے ایک انچ یہاں تک بس تو یہ دیکھیں جی یہ میرا ڈیزائن ہو گیا ریڈی میرا یہ نیک بھی دیکھیں کتنا پیارا سا بنا ہے اگر آپ اس نیک کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ بھی ضرور دیکھیں اور مجھے کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو میرا یہ ڈیزائن کیسا لگا اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تو انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے کسی نیک ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا حیار رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ تینک یو